موسیقی کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کا پہاڑ جتنا کرزہ ختم ہو جائے اور کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر دونگری آجائے خوشحالی آجائے مالدار ہو جائے ہر مسئلہ حل ہو جائے تو شب جمعہ میں اس عمل کو کر لیں شب جمعہ میں اس عمل کو کر لیں یعنی جمعہ رات کو جب مغرب کی نماز ہو جائے اور شب جمعہ کا ٹائم کس وقت تک رہتا ہے جب مغرب کی ازان ہو جائے اور صبح سہری کا وقت ختم ہو جائے جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور سہری کے بعد جو ختم کا ٹائم ہوتا ہے یہاں تک شب جمعہ رہتا ہے شب جمعہ رہتا ہے تو اس شب جمعہ میں یہ عمل خصوصی کریں اور ہر شب جمعہ میں کریں انشاءاللہ آپ کو یہ دو تین چیزیں لازمی ملیں گی کرنا کیا ہے؟ آپ نے شب جمعہ کے اندر چاہے مغرب کے بعد وہ نفل پڑھ لیں چاہے عشاء کے بعد پڑھ لیں اور چاہے تحجت میں یہ دو نفل پڑھ لیں دو نفل پڑھیں اور پہلی رکعت میں جب آپ صورت فاتحہ مکمل کر لیں صورت فاتحہ مکمل کر لیں تو صورت فاتحہ مکمل کرنے کے بعد گیارہ بار آپ پڑھیں آیت القرصی پھر جب آپ رکوع کریں سجدہ کریں پھر اٹھیں پھر جب صورت فاتحہ پڑھیں تو پھر اس کے بعد گیارہ مرتبہ صورت اخلاص یعنی کل ہو اللہ احد اس صورت کو پڑھیں اس صورت کو آپ جب پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ کملی والے کی زیارت ہو یا اللہ کرزہ ہے یہ اتر جائے یا اللہ تونگری آ جائے خوشحالی آ جائے بیماری ختم ہو جائے اس کے لئے آپ جو بھی دعا مانگے گے انشاءاللہ وہ دعا سو فیصد پوری ہوگی وہ کام سو فیصد پورا ہوگا جب زیارت ہوگی تو سارے مسئلے ہی اللہ کے فضل و کرم سے سارے مسئلے ہی سلج جائیں گے سارے مسئلے ہی بہتر ہو جائیں عمال کی پبندی کریں عمال کی طرف متوجہ ہوں اور جب آپ عمال کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے آپ پھر خود تنہائیوں میں اللہ سے باتیں کریں گے آپ خود تنہائیوں میں اللہ کو بلائیں گے آپ خود تنہائیوں میں اللہ رب العزت کی باتیں پر خود بخود سنیں گے انشاءاللہ ہم آپ کی مزید بھی رہنمائی کرتے رہیں گے اگر کسی کے اوپر جادو کا اثر ہے کسی کے اوپر جنات مسلط ہے کوئی اگر کسی بندش میں مبتلا ہے کوئی اگر ایسا پریشان ہے کہ اس کو اپنی پریشانی کا حل نہیں نظر آتا تو ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے اپنے آس پاس کے لوگوں میں اس کو شیئر کیجئے اور دیئے گئے نمبر کے اوپر میسج کر کے ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے انشاءاللہ ہم آپ کی ہر قسم کی رہنمائی کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ